اسلام علیکم اندھیری رات تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کسی بھی وقت باری شروع ہو سکتی تھی میری شادی کی رات مجھے اس طرح سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا شیمہ نے کبھی نہیں سوچا تھا بہت ارمانوں سے مدلہن بنی تھی لیکن اس وقت میری کلائیوں سے کون رس رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں بھاگ کر کہاں جاؤں گی میرا شوہر میری تلاش میں میرے پیچھے تھا میں جانتی تھی کہ اگر ایک دفعہ اس نے مجھے پکڑ لیا تو پھر وہ میرا حشر بگاڑ دے گا کیونکہ اس کی نظر میں میں ایک باگی عورت تھی بھاگتے بھاگتے مجھے ایک مسجد کا دروازہ کھلا ہوا نظر آیا بینا سوچے سمجھے میں وہیں داخل ہو گئی میرے گلے میں پڑے بھاری زیور میرے مستقل بھاگنے کی وجہ سے ٹھیلے ہو چکے تھے میرا جوڑا کھل کر بکھرا ہوا تھا میرے ماتھیں پر ڈالا تازہ تازہ سندور موں پر پھیل گیا تھا میں سر سے پاؤں تک ایک لوٹی ہوئی داستان کی طرح تھی اب تو میرے اندر بھاگنے کی سکت بھی نہ رہی تھی مسجد میں ایک خادم موجود تھا اور شاید وہ مسجد کی صفائی کے بعد اسے بند ہی کرنے والا تھا جو مجھے دیکھ کر رکیا میں نے اسے التجا کی کہ وہ مجھے ایک رات کے لیے یہی بنا دے دے میں اس کے آگے ہاتھ چھوڑے سارو گتار ہو رہی تھی میری بات سن کر وہ سوچ میں بڑھ گیا شاید اسے یہ خوف لاحق تھا کہ مجھے بچانے کی وجہ سے کہیں وہ ہندو مسلم فساد کا باعث نہ بن جائے کیونکہ علاقے میں ویسے بھی بہت زیادہ کشید کی رہتی تھی لیکن میری حالت دیکھ کر اس نے مجھ پر ایک چادر ڈالی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے بیٹی تم ایک طرف بیٹھ چھو میں نے روتے ہوئے اسے التجا کی کہ اگر کوئی مجھے ڈھونٹا ہوا یہاں آئے تو وہ اسے واپس بھیج دے وہ کہنے لگا چھوٹ بولنے سے زیادہ مناسب یہ ہے کہ میں مسجد کا دروازہ ہی بند کر دوں اس نے مسجد کا دروازہ بند کر دیا اور خود مجھ سے کافی فاصلے پر آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا کچھ گھنٹے پہلے بیتا ایک ایک منصر میری آنکھوں کے سامنے کھومنے لگا میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ہم جیسے لوگوں میں شادی کی رات دلہن کے ساتھ ایسا سنو کیا جاتا ہے اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ کیوں میری بہن نے موت کو گلے لگایا تھا میں آنکھیں بند کیے کہہری سانسیں بھر رہی تھی اگر میں وہاں سے نہ بھاگتی تو شاید مجھے بھی اپنی بہن کی طرح موت کو گلے لگانا پڑتا ماضی کا ایک ایک لمحہ میری آنکھوں کے سامنے تھا میری عمر صرف پندرہ سال تھی اور تب سے ہی اپنا رکس پیش کیا کرتی تھی میں پوجہ پاٹ میں بہت ماہر تھی پیروں میں گنگرو باندے میں ان کے آگے رکس میں اس قدر مہم ہو جاتی کہ مجھے اردگرد کا بھی ہوشنا رہتا لوگ کہتے تھے کہ جب پوجہ ناشتی ہے تو اس پر دیوی ماں کا اثر ہوتا ہے میرا رکس بہت ہی مشہور تھا جہاں کہیں بھی ہولی دیوالی یا چکراتا کا فنکشن ہوتا تو مجھے رکس کے لیے ضرور پڑایا جاتا کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا تھا کہ میرا رکس دیوی دیوتا ہمیشہ قبول کرتے ہیں اور جہاں جا کر میں یہ رکس کرتی ہوں دیوتا خوش ہو کر اس گھر پر اپنی نظر کرتے ہیں یہ کام مجھے میرے خاندان سے ملا تھا میرا باپ کبھی ایک مشہور پندت تھا لوگ انہیں اپنے گھر کی شانتی پوجہ کے لیے بھلایا کرتے اور میں بھی شوہی ان کے ساتھ لوگوں کے گھر چاہیا کرتی آہستہ آہستہ میں نے رکس کرنا شروع کر دیا اور پیتا جی کے انتقال کے بعد میں نے پیسے کمانے کے لیے پوری طرح یہ کام شروع کر دیا تھا لوگ دیوی دیوتاوں کو جو چڑھاوا چڑھاتے اسی میں سے ہی ہمیں بھی حصہ مل جائے کرتا میں اپنے کام سے بہت خوش تھی کیونکہ اس سے میرے من کو شانتی بھی ملتی کھر کا خرچہ بھی نکل جاتا لوگوں کی نسروں میں بھی میری بڑی عزت تھی کیونکہ میں نے اپنا آپ دیوتاوں کے لیے قربان کیا ہوا تھا میرے گھر کے قریب ایک بڑا سمندر تھا میں روزانہ ہی وہاں پابندی سے جایا کرتی لیکن اکثر میں نے مندر کی سیڑھیوں پر نئی شادی شدہ دلہنوں کو بیٹھے روتے ہوئے بھی دیکھا تھا شروع شروع میں تو مجھے یہ کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن آہستہ آہستہ احساس ہونا شروع ہوا یہ تو بور تھی شاید اپنی نئی شادی شدہ زندگی سے خوش ہی نہیں تھی لیکن ان عورتوں کے چہروں کا قرب مجھے کوئی الگی داستان سناتا تھا اور میری بڑی بہن کامنا کی شادی ہو گئی ہم دو ہی بہنیں تھی کامنا دیدھی مجھ سے بڑی تھی شادی والے دن وہ بہت ہی خوش تھی کیونکہ وہ کرشنا سے اپنی پسند کی شادی کر رہی تھی کامنا دیدھی اور کرشنا ایک ساتھ سکول میں پڑھتے تھے اور وہیں سے ان کی محبت کا ستارہ پر وان چڑھا دیدھی بڑی تھی اور امہ کی بڑی لات لے تھی اس لیے امہ نے کامنا دیدھی کی پسند کو سر آنکھوں پر رکھا اور خوشی خوشی انہیں کرشنا کے ساتھ رخصت کر دیا لیکن نصیب کے لکھے کو کون ٹال سکتا ہے اگلی صبح جب ہم سو کر اٹھے تو خبر ملی کہ کامنا دیدھی نے خودگشی کر لی ہے یہ خبر ہمارے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی رات جس کامنا دیدھی کو ہم نے ہنستے مسکراتے البدہ کیا تھا اگلی صبح وہ سفید چادر میں ہمارے سامنے بے جان پڑی ہوئی تھی کامنا دیدھی کے ہاتھوں کے سرخ مہندی بھی ابھی تازہ تھی لیکن اس کا وجود بے جان ہو چکا تھا میری ماں تو جوان بیٹی کی موت پر جیسے دیوانی ہو گئی امہ نے کریشنا کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوچھا کہ بتا ایسا کیا ہوا تھا جو کامنا نے خودگشی کر لی ہے لیکن کریشنا نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں کامنا نے ان کی غیر موجود کی میں خود کو پنکھے سے لٹکایا ہے ہم غریب لوگ تھے پولس کے چہری کے چکر میں کہاں پڑھتے اس لیے امہ مجبوراً جوان بیٹی کی موت پر رو پیٹ کر خاموش ہو گئی تاہم دیدھی کی موت نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہوں نے اچانک خودگشی کیوں کر لی میری بہن تو بہت ہی زندہ دل لڑکی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح زندگی کی بازی ہار جائے گی میں جانتی تھی کہ کریشنا بھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں تو پھر دیدھی کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو اسے خودگشی کرنا پڑی یہ بات میرے دلوں دماغ میں حلچل بچا رہی تھی جیسے جیسے دن گزر رہے تھے ہم لوگوں کو اب سبر آ گیا کیونکہ اس کے زوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ہر نئی دھلن جب شادی کے اگلے دن دیوی کو ماتھا ٹیکنے آتی تو اس کی شکل عجیب ہوتی اور چہرے کا رنگ ایسے اڑا ہوا ہوتا جیسے رات بھر نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہو یا پھر میں اپنی بہن کے انتقال کے بعد ہی اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرنے لگی تھی دیدی کو گسرے مہینہ ہونے والا تھا اور مجھے گھر چلانے کے لیے اپنا کام چاری رکھنا تھا مجھے میرے ہی علاقے کی بڑی حویلی والوں نے ایک فنکشن میں رادہ کرشنا کے آگے رکس کے لیے بلاوا بیجا میں جانتی تھی کہ وہاں مجھ پر اچھا خاصا پیسہ روٹایا جائے گا اس لیے میں نے انکار نہ کیا اور میں چلی گئی رادہ کرشنا کی جوڑی تو ویسے ہی میری پسندیدہ جوڑی تھی ان کے آگے ناچتے ہوئے میں دنیا بھول جاتی تھی یہ بھی ایک ایسی ہی رات تھی میں نے کالی سی جولی اور کھاکرا پہنا ہوا تھا گھنگرو پہنے میرے پاؤں تھرک رہے تھے اور مجھے زمانے کی کچھ کبر نہ تھی میں نے رکس شروع کیا تو ہر کوئی میرے سہر میں مبتلا ہو گیا میرے لبوں پر بس ایک ہی جملہ تھا کہ رادہ تو بنی ہے بس شام کی اور میں ناچتی ہی جلی جا رہی تھی اپنا وجود رادہ کرشنا کے آگے مٹی میں رون دینے پر جو خوشی مجھے حاصل ہوتی تھی وہ بیان کرنے سے باہر تھی ہر کوئی مجھے بڑے پندت کی بیٹی کے نام سے جانتا تھا میرا رکس ختم ہونے کے بعد میرے پاس سارا پیسہ تھما دیا گیا ہر کوئی مجھ سے خوش تھا اور وہیں میرے ملاقات راجو سے ہوئی راجو ایک خوبصورت لمبا چوڑا جوان تھا جو میری خوبصورتی اور میرے رکس کا پوری طرح دیوانہ ہو گیا تھا وہ بھی دیوی دیوتاؤں اور پندتوں پر حد سے زیادہ یقین رکھتا تھا اس لیے ہم دونوں کے ذہن آپس میں مل گئے تھے ہم دونوں نے باقی کا فنکشن ایک ساتھ ہی گزارا پوجہ کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا لیکن ہم دونوں سب سے دور بیٹھے ایک دوسرے میں مگن تھے راجو کی باتیں مجھ پر جادو کر رہی تھی اس کی باتیں تھیں کہ میں لمحوں میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی اس تقریب کے بعد سے میرا اور راجو کا ملنا جلنا پڑ گیا میں روز صبح ارتے ہی مندر چاہتی پوجہ کرتی دیوی دیوتاؤں کے آگے اپنا رکس بیش کرتی اور شام تک مندر میں ہی رہتی لیکن اب میں دوپہر کے وقت راجو سے ملاقات کے لیے مندر سے باہر نکل جایا کرتی تھی وہ مندر کے باہر مجھ سے ملنے آ جایا کرتا جہاں پھولوں کی خریدوں فروخت ہوتی تھی ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑا اور محبت نے زور پکڑا راجو نے مجھ سے شادی کی بات کر دی جب سے میری بہن اس دنیا سے گئی تھی مجھے شادی کے نام سے خوف آنے لگا تھا اس نے بھی تو محبت کی شادی کی تھی لیکن اس کا بھیانک انجام میرے سامنے تھا میں نے راجو سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور جب اپنی ماں کو یہ بات بتائی تو میری ماں بہت خوش ہوئی بہت امیر ہیں اچھا ہے تو بھی ایک اچھے گھر میں چری جائے گی اممہ کو تو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا لیکن مجھے عجیب سی بے جانی کے احساس ہو رہا تھا راجو کا اسرار بڑھا تو میں نے شادی کی ہامی بھر لی اور دیکھتے ہی ہم دونوں کی شادی کا وقت ہو گیا لیکن میں نے راجو سے کہہ دیا کہ میں شادی کے بعد بھی دیوی دیوتاوں کی پوجہ نہیں چھوڑوں گی اور اسی طرح مندل کو وقت دیا کروں گی راجو کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا میری شادی کا سن کر میری ایک شادی شدہ سہے لی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تنہائی میں کہنے لگی پوجہ ہمارے یہاں کے مرد اچھے نہیں ہوتے اس سے اچھا تھا تو کسی غیر مذہب میں شادی کر لیتی اس کی بات سن کر میں چونک اٹھی اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی شاید اس کا شوہر اچھا نہیں اور وہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کچھ نہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہی ہے اس کی بات سن کر میں نے اسے ڈانٹا کہ بھلا اپنا دھرم چھوڑ کر کوئی دوسرے دھرم میں شادی کرتا ہے کیا میری بات سن کر میری دوست دھیرے سے مسکرائی کہنے لگی جب ہمارے لوگ دھرم کے نام پر ہمیں برباد کرتے ہیں تو پھر دھرم چھوڑ دینے میں کوئی غلط بات نہیں مجھے لگا کہ شاید میرے دوست کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں اس لیے میں نے اس کی باتوں پر زیادہ دیان نہیں دیا لیکن کچھ ہی وقت میں مجھے احساس ہو گیا کہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی شادی کا دن آ گیا تھا میں دلہن بنی بیٹھی غزب ڈھا رہی تھی ہر کوئی میری شادی پر بہت خوش تھا میں دل ہی دل میں بہت سے ارمان لیے شادی کے پھیرے لے رہی تھی راجو نے میری مانگ میں اپنے نام کا سندور بھار دیا اور اس کے نام کا منگل سودر پہنے میں خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ آگے میرے لیے ایسی تباہی منتظر ہوگی میں رخصت ہو کر راجو کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تو ہمارے علاقے کے رواج کے مطابق پہلے ہمیں بڑے مندر چانا تھا جہاں ماتا ٹیکنا تھا اور بڑے پنڈیتوں اور پجاریوں سے آشروات لینا تھا تاکہ ہماری شادی سفل ہو ہمارے علاقے میں ہر شادی اسی طرح مکمل ہوتی تھی کچھ ہی کچھ ہی راجو کا ہاتھ تھامے مندر کی سیڑیاں چاڑ رہی تھی یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت سفر تھا کالی ماتا کا مندر پہاڑی کے اوپر تھا اور ہم دونوں نے ایک ساتھ کئی سیڑیاں پہاڑے کی تیہ کی تھی ماتا ٹیکنے کے بعد جب بڑے پنڈیت سے ملنے کا وقت آیا تو انہوں نے میرا ماتا دیکھ کر بتایا کہ ہم دونوں کے آنے والے وقت کچھ برے ہیں جنہیں سلجانا بہت ضروری ہے ہم میں سے کسی ایک کی بلی لازمی ہے یہ سن کر ہم دونوں کے آسان خطا ہو گئے راجو نے پنڈیت جی کے آگے ہاتھ چھوڑ دیئے اور ان سے التجا کی کہ ہمارے اس مسئلے کا کوئی حل بتائیں پنڈیت جی نے بتایا کہ آج کی رات دونوں کو اسی مندر میں ہی گزارنی ہوگی اور کالی ماتا سے اپنے مستقبل کے لیے پراتھنا کرنی ہوگی یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا اس لیے ہم دونوں ہی راضی ہو گئے بڑے پنڈت نے بتایا کہ انہیں میرے ساتھ میٹکار پوجہ کرنی ہوگی اور راجو کو دوسرے کے ساتھ آج کی رات ہم دونوں کو الہتہ ہی گزارنی ہوگی تاکہ وہ اپنی پوجہ کے ذریعے ہماری کنڈیوں کو ٹھیک کر سکیں مندر کے اندر کئی کمرے بنے ہوئے تھے دوسرا پنڈت راجو کو اپنے ساتھ لے گیا جبکہ بڑے پنڈت چنی نے میرے ساتھ پوجہ کا عمل شروع کیا انہوں نے اپنے ساتھ دو پنڈتوں کو شامل کر لیا تھا مجھے کالی ماتا کے آگے لٹا دیا گیا اور پوجہ شروع ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد کچھ ایسا ہوا کہ میرے ہوش اڑ گئے پنڈت چی کی پوجہ جاری تھی لیکن میرے لیے وہاں رکنا ممکن نہیں تھا میں بھی نہ سوچے وہاں سے اٹھی اور بھاگتی ہی چلی گئی اتنی دیر میں ان لوگوں کو میری حرکت کا احساس ہوتا میں نے تیزی سے بھاگنا شروع کر دیا تھا میرے لیے رکنا ممکن نہیں تھا مندر کی گھنڈیاں بہت زور و شور سے ہر رہی تھی اور ایسے میں پنڈتوں کی آوازیں اور میرے بھاگنے پر ہونے والا شور راجو تک نہیں جا سکتا تھا اور مجھے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر دور نکل جانا تھا مجھے اس وقت راجو سے بھی نہیں ملنا تھا اور نہ ہی کوئی بات کرنی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ کبھی مجھ پر بھروسہ نہیں کرے گا گھنڈہ بھر بھاگنے کے بعد میں ایک مسجد میں داخل ہو گئی تھی میرے سامنے مسجد کا خادم بیٹھا تھا لیکن اس نے نظر بھر کر میری طرف نہیں دیکھا تھا اور باتیں میرے کانوں میں گونچ رہی تھی میری وہ دوست ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ مجھے دوسرے دھرم میں شادی کرنی چاہیے تھی مجھے صوبے کا انتظار تھا مجھے اپنی ماں کے پاس واپس جانا تھا اور انہیں ساری سچائی خود بتانی تھی میں انہیں بتانا چاہتی تھی کہ دیدی نے موت کو گلے کیوں لگایا اور میں شادی سے کیوں بھاگ گئی تھی کیوں ہمارے علاقے کی دوسری لڑکیاں خوش نہیں تھی اور شادی کی رات ان کے ساتھ کیا کیا جاتا تھا جیسے ہی صوبوں کا اجالہ پھیلنے لگا میں نے مسجد کے خادم سے گزارش کی کہ میں ان کی جادر میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں کیونکہ میری حالت بہت زیادہ خراب تھی وہ کہنے لگا بیٹی تمہاری ایسی حالت نہیں کہ تم اس حال میں کہیں جاؤ رات کے وقت مجھے یہ کہنا مناسب نہیں لگا لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گھر چلو وہاں میری بہن ہے میرا گھر یہاں سے تھوڑی دور ہے تم میری بہن کا لباس پہن لینا اور اس کا برکہ پہن کر جہاں جاہو چلے جانا مجھے اس آدمی کی بات ٹھیک لگی واقعی میں ابھی تک اسی لباس میں موجود تھی اس لیے میں اس کے پیچھے پیچھے اس کے گھر پہنچ گئی اس آدمی کی بہن پہلے تو مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر اس آدمی کے کہنے پر اس نے مجھے اپنا لباس اور برکہ دے دیا اس لڑکی کا نام امبر تھا اور وہ بہت ہی اچھی اور نیک لڑکی تھی اس نے مجھ سے کوئی ایسا سوال نہیں کیا تھا کہ جس کا جواب دینا میرے لیے ممکن نہ ہوتا میں ان لوگوں کی بہت شکر گزار تھی کہ ان لوگوں نے بینا مجھے جانے میری مدد کی میں ان کے اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی امبر نے بہت ہی خوش اخلاقی سے اپنے گھار آنے کی دعوت بھی دی تھی میں اس کا برکہ پہن کر اپنی شناخت پوری طرح چھپا چکی تھی اور ان کے گھر سے نکل کر اپنی ماں کے گھر چری گئی تھی جہاں میری ماں اپنے قسمت پر ماتم بنائے بیٹھی تھی میری ماں کو لگ رہا تھا کہ ایک بیٹی شادی کی رات خودکشی کر کے مر گئی دوسری بیٹی شادی کی رات پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی میں جا کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گئی تو میری ماں مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی اور سختی سے پوچھنے لگی کہ تو شادی کی رات اپنے شور کو چھوڑ کر کہاں چلے گئی تھی میں نے تم دونوں بہنوں کی شادی تمہاری پسند سے کروائی لیکن اس کے باوجود بھی تم نے میرے موں پر کالک پھونک دی میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو رات والی ساری بات بتائی لیکن میری ماں کو تو میری ایک بات پر بھی یقین نہ آیا انہوں نے زوردار تھپڑ میرے موں پر دی مارا کہنے لگی کہ مجھے کچھ شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے تو ہمارے بڑوں کے بارے میں ایسی گندی زبان نکال رہی ہے تیری تو آنے والی زندگی پوری کی پوری امارس پیننے والی ہے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری ماں کو میری بات پر یقین نہیں میں نے اپنی ماں کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی لیکن وہ تو پندیتوں کے بارے میں کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی کیونکہ میرا باپ بھی ایک بڑا پندیت تھا میری ماں کہنے لگی مجھے ایسی بات کرنے سے پہلے مر جانا چاہیے تھا تو نے سوچا بھی کیسے کہ بڑے پندیت تیرے ساتھ غلط حرکت کر سکتے ہیں میں نے اممہ کو بتایا کہ پوجہ کے نام پر پندیت نے مجھے کالی ماتا کے سامنے لٹایا اور پھر میرے وجود پر ہاتھ پھیر کر میرے ساتھ غلط حرکت کی شروعات کی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سارے پندیت بے لحاس ہوتے ہیں لیکن کل رات جو پندیت مندر میں موجود تھے ان کی نظر اور نیت دونوں ہی ٹھیک نہیں تھی اور ہر رات یہی پندت کالی ماتا کے مندر میں ہوتے ہیں اور شاید یہ ہر نئی نمیلی دولن کے ساتھ اسے طرح اپنی حوث مٹاتے ہیں میری بحث انکر تو جیسے میری ماں کو تیش آ گیا اور انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا میں نے اممہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اچھے اور بورے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ ہر پندت ہی اچھا ہو کچھ لوگ پندت کا لبادہ اوڑ کر کلت حرکتیں کرتے ہیں اور آپ کو میری اس بات پر یقین کرنا پڑے گا لیکن میری ماں نے تو جیسے میری بات نہ سمجھنے کی قسم کھائی تھی میری ماں نے غصے میں کہا کہ میں ابھی راجو کو بلا رہی ہوں وہ تجھے واپس پندت کے پاس لے جائے گا تیرا علاج تو انہی کے ہاتھوں میں ہوگا اممہ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے میں دوبارہ اس پندت کے ہاتھوں کا کھلونا نہیں بننا چاہتی تھی اممہ راجو کو بلانے کے لیے ٹیلی فون کی طرف بڑی اور میں موقع دیکھ کر ایک دفعہ پھر گھر سے فرار ہو گئی میں جان گئی تھی کہ اب میرا یہاں رکنا میرے لیے خطرناک ہو سکتا ہے کوئی بھی پندتوں کے بارے میں غلط بات سننا نہیں چاہتا تھا اور اس بات کا فائدہ اٹھا کر بڑے پندتوں نے مندر کو اپنی حوض پوری کرنے کی جگہ بنا لیا تھا بہت دیر تک بھاگنے کے بعد مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے کہاں جانا چاہیے پھر میں بینا سوچے سمجھے امبر کے گھر پہنچ گئی امبر ایک دفعہ پھر مجھے اپنے دروازے پر دے کر خوش ہوئی اور اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی میں نے امبر اور اس کے بھائی کو تمام حقیقت سے آگاہ کیا تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بنا دے دی کچھ دن میں امبر کے ساتھ ہی رہی تو میرے دل میں قرار سے آ جاتا اور مجھے ایسے لگتا جیسے یہ کلام مجھے اپنی جانب کھینس رہا ہو کبھی کبھی میرے رکس کرنے کا دل چاہتا تو میں رکس کے لیے کھڑی ہوتی لیکن مجھے ایسے لگتا جیسے میرے پاؤں تھرکنا شروع ہو گئے ہیں میرے اندر ایک عجیب سی تبدیلی آگئی تھی اور کچھ ہی وقت میں مجھے بہت اچھی طرح اس تبدیلی کا احساس ہوا میرا دل خود باہت تلاوت کی طرف مائل ہونے لگا تھا کبھی کبھی میں امبر کے پیچھے کڑے ہو کر بلکل میسے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتی جیسے امبر پڑھتی تھی امبر کے بھائی سوہیل نے کبھی مجھ پر کسی بات کے لیے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا اور پھر ایک دن میں نے امبر سے کہا کہ مجھے اپنے دین کے بارے میں سب کچھ بتائے امبر اور اس کے بھائی نے آہستہ آہستہ مجھے اپنے دین سے روشناس کروایا اور مجھے احساس ہوا کہ یہی وہ مذہب ہے جسے مجھے اپنانا ہے جو عزت حفاظت مقام اور مرتبہ اسلام میں عورت کو حاصل تھا وہ میرے دین میں نہیں تھا جس طرح میں نے مسلمان مردوں کو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی حفاظت کرتے اور عزت کرتے دیکھا تھا میں ان سے پوری طرح متاثر ہو چکی تھی اور پھر دین اسلام کی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد تو میرے دینے ہندو رہنے کی کوئی بچہ باقی بچی ہی نہ تھی میں پنڈت جی کے ہاتھوں اپنی عزت نہیں لٹوا سکتی تھی شاید اسی لیے مجھے ہدایت کا راستہ مل گیا میں مسلمان ہو گئی تھی اور اب میرا نام پوجہ نہیں بلکہ آئیشہ ہے میں نے اپنی مرضی اور خوشی سے سوہیل کے ساتھ نکاح کر لیا میں کہتی ہوں کہ ہر انسان ہی غلط نہیں ہوتا لیکن جس پنڈت سے میرا واسطہ پڑا تھا میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں ان کی نیت میں وطور تھا شاید خدا کو مجھے اسی طرح ہدایت دینی تھی جو مجھے مل چکی تھی کیا میں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اچھا کیا کیا مجھے دینے اسلام میں آنا چاہیے تھا کیا ہندو مذہب میں پنڈتوں پر اتنا اعتبار کرنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کی عزت بھی لوٹ لیں تو لوگ ان کے خلاف نہ بولیں اگر کوئی ہندو مذہب آتمی یہ کہانی سن رہا ہے تو لازمی کمنٹ کریں ناصرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے